اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزر سامین السلام علیکم مزر سامین آج کا ہمارا عمل ایک لونگ پہ کرنے والا ہے محبت کا یہ عمل آپ لونگ پہ کریں گے اور اس کے بعد اس لونگ کو جلائیں گے انشاءاللہ آپ جس کسی کا نام دیکھ کر بھی اس لونگ کو جلائیں گے اس انسان کے دل میں آپ کی محبت ضرور پیدا ہو جائے گی مزر سامین آج کا جو ہمارا عمل ہے خاص کر جو زیدی محبوب ہے ایسے انسان جو کہ کسی کی بات نہیں مانتے صرف اپنی بات ہی منواتے ہیں ان کے دل میں بیجا پیار محبت اور الفر ڈالنے کا ایک نہایت ہی مجرب ترین عمل ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ لونگ جو ہے وہ مثالہ جار کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری دیسی عدویات میں بھی استعمال ہوتا ہے مزر سامین آج آپ اس کو عمل میں کریں گے وزائف میں کریں گے انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کر لیں گے تو آپ کا محبوب آپ کا چاہنے والا جس نے آپ کو بھلوک کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے اس وظیفے کے اثر سے اس کی پرتاثیر طاقت سے وہ انسان آپ کے قدموں میں ہوگا آپ کی ہر بات ضرور مانے گا آپ کی محبت کو قبول کرے گا اس کے دل میں آپ کے لئے بہت زیادہ پیار محبت الفت پیدا ہو جائے گی محبوب جتنا بھی دور ہوگا وہ آپ کی بات کو ضرور مانے گا مزر سامین عمل آپ کسی بھی نہیں کر سکتے ہیں صرف ایک دن کا عمل ہے آپ نے اس عمل کو سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا ہے مزر سامین آپ مغرب سے پہلے کر لیں اثر کے بعد کر لیں زہر کے بعد کر لیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے تب آپ کر لیں آپ نے سب سے پہلے اس انسان کا تصور کرنا ہے مزر سامین اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ یہ دو نام پڑھنے ہیں یہ دو نام آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنے ہیں اور اس کے بعد اس انسان کا تصور کریں گے جس کے دل میں آپ پیار محبت الفرڈ ڈالنا چاہتے ہیں اس کا تصور کر کے اس کا نام لے کے آپ اس عمل کو کریں گے آخر میں بھی گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں گے جس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ کم سے کم ایک تسبید روشی کی لازمی پڑھیں گے کم سے کم اس سے زیادہ بھی پڑھیں تو بہتر ہوگا آپ نے جب وظیفہ مکمل کر لینا ہے تو دعا کرنی ہے گرگڑا کے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مجھے سامین اس کے بعد آپ اس لونگ پر پھونک ما دیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا نہایت عجز و انکساری سے مجھے سامین آپ نے اس کے بعد اس لونگ کو جھلا دینا ہے اس انسان کا تصور کرتے ہوئے اگر آپ جھلا نہیں سکتے تو کھانے میں استعمال کر لیں کھانے میں ڈال دیں انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے وہ انسان آپ کی محبت میں ضرور تڑپے گا اس کے دل میں آپ کی محبت ضرور پیدا ہو جائے گی مجھے سامین صرف جائز مقصد کے لیے کیجئے گا ایسے انسانوں کے لیے کیجئے گا جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ دشتہ ازدوات میں بند نہ چاہتے ہیں ایسے انسانوں کے لیے کیجئے گا مجھے سامین غلط مقصد کے لیے نہیں کرنا ہے اگر آپ غلط مقصد کے لیے کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا فائدے کے بجائے نقصان ہوگا یہ تھا آج کا ہمارا مختصی سا عمل امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر عمل پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین